مجھ کو نہیں دیکھا کڑی دھوپ نے چھو کر بابا میرا دنیا میں مجھے ایسا جو ملا تھا اس شام کی ہدت میرے دل سے نہیں جاتی جس شام تیرا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا جس شام تیرا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا اور والی صاحب کے گزل کے چند ہمارے دمیان ڈاکٹر زاکر ملک صاحب موجود ہیں اور یہ ایک علمی گھلانے سے تعلق لگتے ہیں عدبی گھلانے سے ان کے والد محترم علام حسین ملک صاحب وہاں کے بھلیس کے بہت پرانے اور سینئر ترین اسادزہ میں سے ایک تھے ایسے شخص تھے ایسے وستاز چونکہ ہم لوگ وستاز ہیں اس لئے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں ایسے وستاز تھے کہ وہ بیس کلومیٹر جاتے اور بیس کلومیٹر آتے وقت سفر کرتے تھے ڈیلی چاہے بارش ہو چاہے طوفان ہو آنڈھی ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کیسے بھی حالات ہوں ہر حالات میں وہ اپنے اسکول پہنچتے تھے اور اپنی ڈیوٹی ادا کر کے آتے تھے اور راستے میں شروسخن کی شما اور اس کو اپنا ہمراہی بنا کر کے چلتے تھے ان کے کلام کو زاکر ملک صاحب نے شائع بھی کیا ہے ان کا دیوان بھی شائع کیا ہے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پیسر قابل میرا سے پیدر کیوں کر ہو تو یہ جو وراثت مادتی جو وراثت ہوتی ہے پیسے کی سب ہی حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو علمی اور عدبی جو وراثت ہوتی ہے اس کی تحفظ اور اس کی بقا کی کوشش جو بجے کرتے ہیں وہی سپوت صحیح سپوت اپنے والدین کی کہلاتے ہیں ہم میں سمجھتا ہوں داکٹر زاکر ملک صاحب اپنے والد کے وہ سپوت ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو روشن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے والد صاحب کا کلام سوچھتا ہے داکٹر زاکر ملک صاحب بہت شکریہ داکٹر زاکر شمس صاحب آنریبل وائز چانسلر اور باقی حضرات دو ہزار تئیس نے بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ چھینہ بھی اور دو ہزار تئیس نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیا بھی لیکن میں ان بدنصیم لوگوں میں سے ہوں جن کے سر سے باپ کا سایا اسی دو ہزار تئیس میں چلا گیا اور بقولِ اعتبار ساجد ان کو خراجِ عقیدت میں ضرور بیش کروں گا دو تین اشار ان کے کہ پیکر تھا وفا کا محبت کا خدا تھا پیکر تھا وفا کا محبت کا خدا تھا وہ شخص زمانے میں سب سے جدا تھا وہ شخص زمانے میں سب سے جدا تھا چاہت کے خزانے تھے ہر ایک لفظ میں اس کے چاہت کے خزانے تھے ہر ایک لفظ میں اس کے دامن میرا اس نے دعاؤں سے بھرا تھا مجھ کو نہیں دیکھا کڑی دھوپ نے چھوکر بابا میرا دنیا میں مجھے ایسا جو ملا تھا فکریں نہ زمانے کی کبھی پاس بھی آئیں میرا درد میری ہستی سے ڈرتا ہی رہا تھا اور جب تک نہ رہا سانسوں کا بسیرہ میرا بابا تب تک گموں سے بچا ہی رہا تھا اور اُس شام کی حددت میرے دل سے نہیں جاتی اُس شام کی حددت میرے دل سے نہیں جاتی جس شام تیرا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا جس شام تیرا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا اور